اسلام علیکم میرا نام ہے محمد شویب ناس اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور وائس اوف ٹنیلہ چکوال فیس بک پیج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نوجوان قیادت پی پی بائیس سے رہنمائے طریقہ انصاف کے اور ان کی جو جتنی بھی کابشیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں موسیٰ حبیب راجہ صاحب رائے صاحب پہلے تو شکریہ رائے صاحب آج ہم نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ لکی سیمنٹ فیکٹری کے حوالے سے میرا سب سے پہلا قویسٹن جو میرے ویورز پوچھتے ہیں کہ جو بھی آپ کا نمائندہ آتا ہے سامنے اس سے پہلا قویسٹن کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں سیمنٹ فیکٹری لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے دیفینٹی نہیں لگنی چاہیے جی اور میرا خیال ہے صرف میں نہیں کوئی بھی شہر انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے میں سیمنٹ فیکٹری لگیں رائش صاحب بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں سیمٹ فیکٹری نہ لگے عوام چاہتے ہیں سیمٹ فیکٹری نہ لگے لیکن رائش صاحب اس کو روکنے کے لیے آپ عوام کا کتنا ساتھ دیں گے دیکھیں جی یہ میرا پچھلے پانچ دن میں دوسرا چکر ہے بشارت کا آپ لوگ میرے خیال سے ون اف دا موسٹ افکٹیڈ پلیسز ہیں سیمٹ فیکٹری سے اور میں نے پانچ دن میں جتنے میرے خیال سے پچھلے پانچ دنوں میں میرا یہ دوسرا چکر ہے اور میں کوئی سو کے قریب لوگوں کو یہاں پہ امایدین کو مل جگا ہوں اور اپنی میں نے پوری سپورٹ ان کو انشور کی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ سیمٹ فیکٹریز کے خلاف کھڑے ہونا ایک آسان کام نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے یہ وہی مافیا ہے میرے خیال سے کہ جس نے آج تک پاکستان کو کبھی ترقی نہیں ہونے دی لیکن میں بشارت کی عوام سے اور آپ کے توسط سے پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے وعدہ پہلے بھی کر چکا ہوں میں پھر کر رہا ہوں کہ میں کوئی بھی اتجاج کوئی بھی چیز کسی حد تک بھی جب بھی آپ مجھے آواز دیں گے میں آپ سے آگے ہوں گے انشاءاللہ آپ نے بشارت یو سی کی بات کی ابھی یو سی بشارت میں لیز ہے مین پلانٹ جو لگ رہا ہے وہ چوہاں گنجل شاہ میں ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ علاقے میں جاتے ہیں چوہاں گنجل شاہ بہت بیکپرڈ علاقہ ہے بہت زیادہ بیکپرڈ ہے وہاں پہ ہیرنگ کے لیے وہاں پہ ایک جگہ نومینیٹ کی گئی ہے اس ہیرنگ کو کینسل کروانے کے لیے آپ کہاں تک جائیں گے کیونکہ عوام جو ویورز ہیں وہ احتجاجاں اس بات تک مجھے پہنچا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیرنگ نہیں ہونی چاہیے اچھا میرا ذاتی اس میں خیال یہ ہے کہ ہیرنگ ہونی چاہیے نہیں چاہیے یہ تو الگ بات ہے میں اس کو تین چار ورڈز میں بلکل سم اپ کروں گا اگر وہ ہیرنگ کرنا چاہیں گے تو ہم وہاں پہ ہونے نہیں دیں گے وہ بھی زور لگا لیں ہم بھی زور لگا لیں گے دیکھ لیتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے رئیس صاحب آپ یو سی بشارت میں بڑے ایکٹیو ہیں اور آپ نے انگٹ بھی میرے سننے میں آیا کہ آپ نے کی ہیں لکی سیمٹ فیکٹری کے لیے یو سی چوہ گنجل اشاہ میں اویرنس کی کمی ہے آپ وہاں پہ کمپین چلائیں گے میں نے آپ کو جیسے ابھی تھوڑی تر پہلے میٹنگ میں بھی میں نے یہ کہا کہ لوگوں میں جو ہے وہ اویرنس کی کمی ہے جو سیمٹ فیکٹریز والے ہیں وہ سر سبز باگ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کے نوکریاں دیں گے یہ ہم کر دیں گے آپ کی ڈیویلیمنٹ ہوگی آپ کو اسپطال بنا کے دیں گے یہ ساری چیزیں کریں گے تو میں بیسیکلی یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹاپ جو ایک مقصد ہے جو وہ لوگوں کو پہلے تو اویر کرنا ہے کہ سیمٹ فیکٹری لگنی کیوں نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تک لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سیمٹ فیکٹری کیوں نہیں لگنی چاہیے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے فائدہ ہے ان کو نوکریاں ملیں گی اسپطال بن جائیں گے روڈے بنیں گی تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ایک زندہ مثال موجود ہے آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے آپ کے علاقے میں پہلے سیمٹ فیکٹریز لگی ہوئے ہیں آپ ان سے اگزمپل لیں ان سیمٹ فیکٹریز میں آپ دیکھیں کہ ان کو آپ اپنے پانی کی وہ دیکھیں کہ پانی کی کیا صورتحال ہے آپ کی آپ یہاں پہ تو چھوڑ لیں جو چکوال کا بارڈر ہے آپ اس کو پیر پلائی کہتے ہیں وہاں پہ پانی ساو فون نیچے چلا گیا ہے تو یہاں پہ چوہ سید ان شاہ میں کیا حال ہوگا سیمٹ فیکٹریز کا آپ اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میرے خیال سے سب کو آویرنس بلکل ہونی چاہیے اور ضرور دینی چاہیے کہ کیوں نہیں لگنی چاہیے سیمٹ فیکٹریز رائے سب ابھی آپ پانی کی بات کر رہے ہیں جوہاں گنجری شاہ میں جس جگہ پلانٹ لگ رہا ہے کیونکہ میرا تعلق بھی وہیں سے یہ ہے اس لئے مجھے زیادہ کچھ جگہ کا پتہ ہے تنیالہ میرا گاؤں ہے اس گاؤں کے گردو نواہ میں تین چار گاؤں جو بلکل پہاڑ کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ تو روڈ بھی بلکل نہیں ہے اور جو پانی تو اگر پچاس بہو رہے ہیں تو دو سے تین چل رہے ہیں یعنی یہ کنڈیشن ہے سوال تھوڑا لمبا ہو جائے گا میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی وہاں پہ جو ہے اس میں سلفر ڈائیک سائیڈ بہت زیادہ ہے لوگوں کے دانتوں پہ پیلی لائنے پڑتی ہیں وہاں پہ گردے کا مسئلہ ابھی سے سٹارٹ ہو جکا ہے کیونکہ وہاں پہ لائم سٹون کا پانی سیدھا نیچے جاتا ہے وہاں پہ یقین مانے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں اگر یہ سیمر فیکٹی لگتی وہاں پہ کچھ لوگ آپ کی پارٹی سے بھی ہیں ویسے بھی ہیں جو سیمر فیکٹری مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی میں اس اتجاج کی صورت میں جو بھی سیمر فیکٹری کی تحریک ہے میں اس میں آپ کو اپنی پوری اشورنس دے رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے بھی تھوڑی در پہلے بھی یہ اسی چیز کا ذکر کی ہے اس تحریک کو سیاسی رنگ دینے ہی نہیں چاہیے ہر نمائندے کو چاہے اس کا تعلق مسلم اقنون سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے پیپلز پارٹی سے ہے جس بھی جمال سے انصاروں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے ان لوگوں کو اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے کیونکہ بالاخر بات تو اس علاقے کی ہے جس علاقے میں کہ آپ نمائندے ہیں جس علاقے نے جس مٹی نے آپ کو جوڑ کے رکھا ہویا بات اصل میں اس مٹی کی ہے اس مٹی کے خلاف جو بھی سازش کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں اگر آپ لوگ اس کے لیے ایک نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف کرے گی رائے صاحب آپ اپنے فالورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لکی سیمٹ فیکٹری میں اپنے جتنے بھی میرے یہ دیکھ رہے ہیں لوگ اور جتنے بھی چانے والے ہیں میں سب کو ایک چیز ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نمبر وان کہ سیمٹ فیکٹری کسی صورت بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے نمبر وان سیمٹ فیکٹری سے آپ کے پانی کے لیول نیچے چلے جائیں گے جو ہر لیڈی جا چکے ہیں تین سو فٹ تو پہلے ہو چکے ہیں اب کتنا جائے گا پانچ سو فٹ جائے گا چے سو فٹ جائے گا یہ آپ کو لولی پوپس دیں گے کہ ہم آپ کی ڈیولیمنٹ بڑی کرائیں گے روڈیں کرائیں گے چوہا روڈ کا آپ نے حال دیکھ لیا آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں یہ آپ کو بڑی سرزباگ دکھائیں گے کہ ہم گردوں کا اسپطال بنا کے دیکھ لیں گردوں کی بیماری ابھی نہ ہونے کے برابر ہے ہمیں اسپطال کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سیمٹ فیکٹری نہ لگائیں تو کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چند جو چیزیں ہیں اور مولیات کے حوالے سے یہ تو میں یہ ایسا علاقہ ہے کہ ایک بندہ جو باہر سے آتا ہے یا جو شہری لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے علاقے میں آکے رہے ہیں اتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ پاڑی سلسلہ یہ درخت یہ گرینری یہ تو آپ کو ملتی نہیں ہے کہیں پہ آپ سارے درخت کاٹ کے آپ نے بیڑا گھرک کر دی اس علاقے کا تباہ کر دی ہے تو میں آپ کو میں اپنی جتنی بھی عوام یہ دیکھ رہی ہے میں اس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی آپ کے فیور میں نہیں آپ کو بیماریاں ہوں گی آپ کو لولی پاپس دیے جائیں گے لیکن آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے وہی جو چیزیں آپ جو ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں آپ ان سے ڈیمانڈ کریں آپ اتجاج کر لیں آپ روڈیں بلوگ کرنے کچھ بھی کریں لیکن خدا رہا اپنے علاقے میں سیمٹ فیکٹری نہ لگنے دیجئے گا یہ ایک تباہی ہے صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روڈیں بلوگ کر لیں اتجاج کر لیں اگر اتجاج کی کال آتی ہے تو آپ اتجاج میں کس لیول تک جائیں گے دیکھیں جی میں تو موبلائز میں نے کرنا شروع کیا ہوئے لوگوں کو اور میں یہ تحریک میں جو ہے وہ میں بلکل فرنٹ لائنر ہوں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کیونکہ سٹوڈنٹ لیڈر ہوں ہم نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں ہم بڑی تحریکوں میں جو ہیں وہ فرنٹ لائنر رہے ہیں اس میں پرچے بھی ہوتے ہیں لاتھیاں بھی چلتی ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا سیاسی کیریئر جو بارہ سالہ سیاسی کیریئر ہے سیمٹ فیکٹری کے یہ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف لڑائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے لوگ تو سائج سمجھتے ہوں گے کہ جی وہ بڑا لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن سیمٹ فیکٹری مافی ہے وہ آپ کے خلاف پیسہ اتنا انجیکٹ کر دیتا ہے آپ کے لئے سسٹین کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی میں ہر صورت کھڑا ہوں اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑا ہوں رائی صاحب آپ کا موقف سامجھ آیا کہ آپ سیمٹ فیکٹری کے خلاف ہیں آپ نے اتجاج کی کال بھی کہی ہے کہ اگر ہوتا ہے تو میں بلکل ڈٹ کے سامنے آپ کتنے بندے جو ہیں وہ اتجاج میں اکٹھے کر لیں گے ان کو پیغام دے دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو رائی صاحب ہیں انہوں نے پیغام تو دے دیا ہے کل کو اتجاج میں وہ خود فرنٹ لائن پہ آگے لیکن کتنے بندے لے کے ہیں سر دیکھیں بندے میں جتنی عوام میں اویرنیس اس ٹائم دیکھ رہا ہوں جتنی ابھی ہے حالانکہ میرے خیال سے ابھی کم ہے لیکن جتنی ابھی ہے اگر اس کو آپ مدنظر رکھ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور جتنا لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ چوہ کی تاریخ میں کوئی ایک انقلاب کے منظر پیش کرے گا جب بھی آپ نے ایک اچھے منظم اتجاج کی کال دی رائی صاحب ہم جتنا مرضی اس کو کہیں کہ یہ علاقے کی بات ہے سیاسی نکتہ نظر سے ہٹ کے بھی اس کو اسپورٹ کرنا چاہیے اس کاز کو کہ سیمر فیکتی نہ لگے لیکن ایک بات جو پھر بھی پیچھا کرے گی ہمارا کہ ہم پھر بھی پی ٹی آئی سے ہیں پھر بھی آپ جو ہیں پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں یہاں پہ آپ ایم پی اے کی سیٹ کے لیے امیدوار ہیں تو آپ اپنے قائدین جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ڈسٹرک لیول پہ ہے اور ڈوین لیول پہ ان کو ملائیں کے ساتھ اور ان کو کس لیول تک اپنے ساتھ ملا کے امام کے دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز پہلے تو کلیر کر دوں میں خود پاکستان طریقہ انصاف کا مرکزی عددار ہوں میں پورے پاکستان کا جو یوت ہے اس کا ڈپٹی جنرل سیکٹری ہوں اور میں ہمارے تو پارٹی کی پولیسی یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے خان صاحب نے اپنی کی پی کی میں کی والی حکومت میں جو ہمارے بلینٹری سونامیز ہیں جوالا پروجیکٹ تھا اور جو ابھی ہماری مرکزی حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی ہمیں جگہ ملی ہے ہم نے وہاں پہ فورسٹ بنا دی ہے ہم نے پودے لگا دی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری تو گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم اس چیز کو اپنی مرکزی قیادت تک لے کے جائیں گے وہ مرکزی قیادت بغیر کسی نفع نقصان کے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑی ہوگی رئیس صاحب آپ نے تمام باتوں کو کلیر کر دیا اور آپ نے بتایا آپ بالکل اس بات پہ نمبر ون پوزیشن پہ ہیں کہ آپ دور ٹو دور کمپین چلا رہے ہیں اس کے بارے لیکن آپ سے ریکویسٹ میرے ویورز کی میں آپ تک لاسٹ میں پنچانا چاہوں گا کہ میرے ویورز یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ہمارا ساتھ دے گا ہم اسی کا ساتھ دیں گے تو میرے ویورز کا یہی پیغام ہے کہ سیمنٹ فیکٹری آپ نے نہیں لگنے دینی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں لیڈ کریں اور ہم آپ کو بلکل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا دوستو یہ آپ نے موسیٰ راجہ حبیب صاحب جو ہیں ان کا پورا موقف بھی جانا اور ان کی باتوں سے آپ کو کلیر بھی ہو چکا ہوگا کہ لکی سیمنٹ فیکٹری کے حوالے سے وہ کس حد تک جائیں گے تو دوستو امید ہے میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یہ ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے عوام کا مسئلہ ہے علاقے کا مسئلہ ہے اللہ حافظ